مکھن خوشک کھانسی کی دوا ہے تو تھوڑی سی مشری مکھن میں ملا کر کھانے سے خوشک کھانسی فوراں دور ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اسحال اور بواسیر خونی سنگے جراخت لیں اور اسے باریک پیس لیں اسے دو ماشاہ ارک یا پانی کے ہمراہ استعمال کریں خونی اسحال اور بواسیر خونی علاج ہے بہت جلد افاقہ ہو جائے گا شلجم سے خوشک کھانسی دور کرنا شلجم پر کپڑا لپیٹ لیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں اور وہ پختہ ہو جائے گا اور پھر اس میں سے پانی نچوڑ لیں اور اس میں تھوڑی سی مشری شامل کر لیں اور کھا لیں خوشک کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کے اوپر کی ڈنڈی کو الگ کر دیں اس طرح مرچیں کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کریں مہرین کے مطابق وزن کم کرنے کا سبب بندی ہیں اگر آپ کی فریج میں پھپوندی لگ گئی ہے تو سفید سرکے میں بیکنگ پاورڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں اس سے پھپوندی بھی صاف ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں لگے گی وہ لوگ جن کا بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے وہ روزانہ کھجورے کھائیں اس کے علاوہ لال چکندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے واشنگ مشین میں فرنائل کی گولی کیوں ڈالنی چاہیے فرنائل کی گولی مشین میں ڈالنے سے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ صرف اس کا استعمال کم ہوگا کپڑوں کی میل کچیل نکلنے کی وجہ سے مشین کا پانی جلدی گندہ نہیں ہوگا کپڑے صاف ستھرے ہوں گے داندرد اور داند کے کیڑوں کا علاج کھٹیالہ کو جڑ سے پورے پودے کو اکھار لیں پھر اسے ٹکڑے کر کے پانی میں جوش دے دیں اور اس سے کلیاں کریں داندرد کو دور کرنے اور داند کے کیڑے کو خلاک کرنے میں لا جواب ہے جوڑوں کے درد کے لیے برک سنالیں اور پاریک پیس کر تین گناہ شہد ملا دیں اسے ہر روز ایک طولہ کھائیں جوڑوں کے پرانے دردوں کے لیے بھی بے خط مفید ہے امرود کے پتے اور دست امرود کے ڈیڑھ طولہ پتے پیس کر اسے پینے سے ہر قسم کے دست بند ہو جائیں گے جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد میں مبتلا فرات پکا ہوا ناریل لے کر اس کے اندر اس پہول کی بھوسی بھر لیں اس کے بعد آٹے کی روٹی بیل کر پوری ناریل پر لپیٹ لیں اور لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر اچھے سے فرائے کر لیں پھر اسے تیل سے نکال کر تھنڈا کر لیں اور لوہے کی خطوڑی سے خوب پوٹ کر بری چورا کر لیں ہر صبح پانی کے ہمراہ ایک کھانے کا چمچ کھائیں جوڑوں کا درد چند ہی روز میں کم ہو جائے گا بچوں کا وزن کم ہو تو سیب کھلائیں سیب چھیل کر اس کے چکوڑ ٹکڑے کر کے اسے پانی کی بھاپ میں گلا لیں اور شہت ملالیں بچوں کو کھلائیں بہت طاقت آئے گی کچن میں موجود یہ پانچ اشیاء جو خواتین کی بڑی مشکل کو آسان کر دیتی ہے جانیے صحت بند رہیے رہ سکیں گے نمبر ون لونگ کا استعمال نمبر ٹو لہسن کا استعمال لہسن جسم کی اکڑن بخار جسوانی درد کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے نمبر تین دہیں پھٹی ہوئی جلد کو نرموں ملائم کرنے میں مدد دیتی ہے خوشکی کی وجہ سے پہ جان بالوں میں جان ڈال دیتی ہے اسی لیے دہیں کو کھانا چاہیے جلد اور بالوں پر بھی استعمال کریں دونوں طریقوں سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا نمبر چار اجوائن کھائیں اجوائن کھانے سے جسم کی درد دور ہو جائیں گی نمبر پانچ ادرک کا چھوٹا سا ٹکرا پانی کے ایک کپ میں ڈال کر پکا لیں اور بد حضمی سے افاقہ ہوگا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی